عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور سر کے بال انتہائی کالے تھے ہم لوگ انہیں جانتے نہیں تھے وہ آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور کہا اے محمد سلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا تو ہم بہت حیران ہوئے کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے پھر اس نے کہا اے محمد ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اس کی کتابوں جو میں آخرت اور بلی بری تقدیر پر ایمان رکھو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا تو ہم پھر بہت حیران ہوئے کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے پھر اس نے کہا اے محمد احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو یقین جانو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا پھر اس نے پوچھا اس کی نشانیاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی اور تم ننگے پاؤنک ننگے بدن فقیر و مختاج بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑی بڑی کوٹھیوں اور محلات کے بنانے میں فہر سے کام لیں گے رواوی کہتے ہیں پھر عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تین دن کے بعد ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھا جو تمہیں تمہارے دین کی اہم اور بنیادی پاتیں سکھانے آئے تھے موسیقی